اچھا جی تو السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج بنا رہی ہوں میں آلو کی ترکاری بھاجی کہہ لیں ترکاری کہہ لیں کچوریاں بناوں گی اس کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی یہ میں نے آلو لے لیے ہیں اور اسکن سمید ہی میں نے اچھی طرح دھوکے کٹ کر لیے ہیں ایسے سکوائر پیسیز میں تاکہ بعد میں میش کرنے میں آسانی اور یہ گل پی جلی جائیں گی ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس میں انگریڈینز دالنا شکر دیتے ہیں جھٹ پٹ کریں گے سب کام یہ ہم نے لے لیا ہے نمک بھی ضرور ہے آپ اپنے حساب سے لے لیں کیونکہ سب کے گھر کا نمک کا چمچہ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لے لی ہے پیسیوی لال مرچے یہ میں لے لیا ہے سوہ چمچہ مدب آپ آپ ون ٹی بل اسپون سمجھیں ٹھیک ہے ہم دال دیں گے اس میں کلون جی کلون جی سمجھیں ون ٹی سپون دلی ہے اس کے اندر اور جی میں دال رہی ہوں اس میں ون ٹی سپون ہی سانس دوڑی سپون دلتی ہے دوڑی سی کم ہے یہ میں نے سانس دالتی لوگ اس میں میتھرے بھی دالتے ہیں اور چیزیں بھی دالتے ہیں مگر میں بلکل سمپل طریقے سے بناتی ہوں بس سانس پر کالانچے دالتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ چیزیں پسند نہیں کی جاتی تو یہ میں نے بس دالا اس کے اندر اور میں نے اس کے اندر بھرا پانی پانی میں اتتا بھر دوں گی کہ یہ آلو اس کے اندر ڈپ ہو جائیں گے اور یہ میں نے اٹھا کے رکھ دیا چھولے پہ آج میں نے بلکل درمیانی رکھئے نہ تیز نہ ہلکی آہم اس کو چیک کرتے رہیں گے ہلاتے رہیں گے جب یہ کل جائے گا تو ہم اس کو میش کر لیں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی تو میں اپنی وڈیو کنٹینیو کروں گی روگوں گی نہیں یہ دوسرا سٹیپ ہے میرا میں دال بھری کا چوریاں منا رہی ہوں تو آپ کو اسی بھی دال لے سکتے ہیں چنی کی دال بھی لے سکتے ہیں صرف پیلی دال بھی لے سکتے ہیں میں نے پیلی اور لال دال مکس کر کے لیے اور اس کو واش کر لیا ہے میں نے دو ٹیبل دو ٹیبل کری ہوں دو ڈش کے چمجھے میں نے لال دال کے لیے اور دو ڈش کے چمجھے میں نے پیلی دال کے لیے ان کو واش کر لیا ہے اور ان کو بس اتنا پان ڈالا یہ دیکھیں ایک ڈش کا چمجھا ٹھیک ہے ایک ڈش کا چمجھا ایک ڈش کا چمجھا میں نے اس میں پاہن ڈالا ہے اور میں نے یہ لیے ہیں تقریباً دو چار ڈش کے چمجھے میں نے یہ لیے ہیں تو اب میں اس میں نمک دال دوں گی جنرے چاڑے میں نمک ڈالوں گے اس میں بھی نمک ڈالوں گی اس میں اس کے حساب کا نمک ڈالوں گی اور مiyi ان کے حساب کا نمک ڈالوں گے اس کو تیسٹ دیناٰ اور کوچھ نہیں کریں لیکن لو � س La The بھی آؤلاتیں صاحب کیسے اگر وہ تیسٹ نہیں آتی چاڑی کے اندر اور یہ میں تیسری چیز ڈال لہی ہوں اس میں بس یہ دیکھ لیں اس طرح سا پینچ کی تانہ ڈال لہی ہوں یہ زیرہ پورڈر ہے بھنا ہوا آپ پہ سب زیرہ ہے اس سے نا تھوڑا ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا میں اپنی ویڈیو کہیں نہیں رکھوں گی میں اسی کو کنٹینیو رکھوں گی اس کے بعد میں آپ کو آٹا گھونتے ہوئے دکھاؤں گی اور جس جو جو پروسس ہوتا جائے گا وہ میں آپ کو دکھاتی جائے یہ دیکھئے میں نے اس کو مکس کر دیا مصالوں کو ڈال کے اندر اب میں اس کو چولے پہ رکھ دوں گی یہ میں نے اپنا چار رکھ ہوئے چولے پہ بھاجی ترکاری آپ جو بھی کہتے ہیں اور یہ میں نے اپنی ڈال رکھ دیا اور میں اس کو اسٹیم کر رہا ہوں میں نے اس میں کوئی وائل ڈالا ہے صرف نمک مرچے اور وہ نمک پساوہ زیرہ ڈالا ہے آپ اپنے اندازے سے ہی ڈالیں کیونکہ میں نے اندازے سے ہی ڈالا ہے ٹھیک ہے جی اب آگے جو پروسس ہوگا ہم آپ کو بتا دی جاؤں گی اب میں نے آٹا گوننی کے لئے نکال لیا ہے یہ اس سائیڈ جو ہے یہ میدہ ہے تھی لائن اور یہ آٹا ہے میں لوگ صرف میدے کی کچوریاں بناتے ہیں میں صرف میدے کی کچوریاں نہیں بناتی ہوں میں مکس کر کے بناتی ہوں میں آٹا بھی لیتی ہوں اور میٹا بھی لیتی ہوں دونوں مکس کر کے بناتی ہوں آپ کا جیسے جی چاہ آپ ویسے بنایں صحیح ہے یہ میں نے لے لیا ہے اپنے حساب سے نمک اس میں کیونکہ ڈال میں بھی نمک ہے اچار میں بھی نمک ہے اور یہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے تھوڑی سی زیرہ آپ کی مرضی آپ ڈالیں ڈالیں مجھے اچھا لگتا ہے میں نے اس لیے ڈالیں میں اس کو مکس کر لوں گی دونوں چیزوں کو یہ میں نے دونوں چیزیں ایک ایک کپ لیا ہے ایک کپ میں نے مہدے کا لیا ہے ایک کپ میں نے اس کا لیا ہے اب میں اس میں ایک ڈش کا چمچہ اور اس کو مکس کر لوں گی اب میں آپ کو اس کو گھونتے بھی نہیں دکھا سکتی تو میں آپ کو گھوننے کے بعد دکھا دیں یہ دیکھیں میں نے آٹا گھون لیا ہے یہ اچھا خاصا ہارڈ ہے یہ دیکھیں اتنا ہارڈ ہے یہ میں آپ کو یہ خاصے گھونتے بھی نہیں دکھا سکتی تھی بس کم پانی سے گھونیں ملکل تھوڑی سے پانی سے تو یہ صحیح رہے گا اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا بس دارا سا اوائل ڈالوں گی اور اس کو ریشٹ کرنے کے لئے چھوڑ دوں گی یہ خود ہی ابھی تھوڑا سا سوفٹ ہوگا اگر میں سوفٹ گنتی تھی اور سوفٹ ہو جاتا ٹھیک ہے میں اس کو اس کی ذکر دکھتوں گی اس کو ریشٹ کے لئے چھوڑ دوں گی اچھا جی تو دیکھیں یہ دال ریڈی ہو گئی ہے بھون گئی ہے میں نے اس کا چولا بند کر دیا بلکل بھلپوری بنی ہے اس کو میش کر لوں گی بعد میں ابھی اس کو میں ہاتھ نہیں دکھا رہی ابھی میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی اچھا جی یہ آلو ہمارے ہو گئے ہیں ہم آلووں کو میش کر لیں گے آلو گل گئے ہیں ہمارے آلو میش کر لوں گی اس کا پانی خوشک کر لوں گی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جی آلو کا اچھا تیار ہو گیا ہے اس میں سے ہلکی تھی کھٹاس کے لئے نا میں نے یہ رائی لے لی ہے رائی میں نے ہلکی سی کرش کر لی ہے اور میں اس میں دال دوں گی کرش ہوئی ہوئی رائی اور بس میں اس کو دو منٹ چھولے پر پکاؤں گی تاکہ یہ پانی جو ہے اس کے اندر خوشک ہو جائے اور پھر میں اس کو چھولے سے اتار لوں گی یہ دیکھیں یہ ہماری بھاجی کہہ لیں اچار کہہ لیں ترکاری کہہ لیں جو بھی کہہ لیں یہ ریڈی ہو گئی ہے بس اس کا پانی اتنا نہیں رکھنا ہے پانی یہ دیکھیں اتنا پانی نہیں رکھنا ہے یہ زیادہ سے ڈرائی ہو جائے تو پھر میں آپ کو دکھا دیں یہ جی ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو چھولے سے اتار لوں گی اور کچوریاں تو روزے افطار کے ڈائم ہی فرائی کروں گی تو اسی ڈائم میں آپ کو دکھاؤں گی تو اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ آٹا افطار کا ڈائم ہونے والا ہے تو یہ آٹا میں نے کر کے اور میں نے سر سے اس کے بالز کٹ کر لی ہیں اب میں آپ کو پھر یہ بالز بنا کے میں ایک طرف کر دوں گی پھر میں آپ کو اس میں ڈال بھر کے ہو سکتا ہے میں یہ بالز چھوٹی بھی کروں مجھے تھوڑے بڑے لگ رہے میں ایک بنا کے دیکھتی ہوں پھر میں آپ کو دکھا دیوں مجھے تھے میں نے بالز لے لی آٹک میں نے اس کو تیج میں ڈپ کریں دونوں سائٹ سے مجھے تھے میں آپ کو دیکھتے مجھے تھے میں آپ کو دیکھتے اگر میں آپ کے سامنے اس کو موڑ نہیں سکتی کوشش کرتی ہوں یہ ایکسٹرا ڈال جو ہے یہ میں واپن ڈال دوں گی یہ نے آپ کے سامنے بنا لیا اور میں آپ کو اسے کچوری بھی بنا کر دیوں میں نے ایک دفعہ اس کو تیل میں ڈپ کر رہی اچھی تنا تاکہ یہ میں ہاتھ سے ہی بیل لوں کچوری ٹھیک ہے تھی یہ میرا ہاتھ سے ہی بیل لی ہے ہمیں باقی ساری کچوریاں تیار کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھا دیوں اچھا جی دیئے دیکھیں کچوریاں ساری تیار ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں ایس کو فرائی کر لیتی ہوں تیل میرا کھولا ہوا ہے ہمیں موسیقی 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 اور یہ تھی آج ہماری افتاری کی ٹیبل زنگیر ہے نوڈلز ہیں کچوریاں ہیں آپ کے ساتھ پھر کسی وڈیو میں ملتے ہیں اسلام ہونے